میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی امیزنگ ریمیڈی بنا کر دکھاؤں گی جو خاص طور پر چہرے کی چھائیوں کے لیے بہت افیکٹیو اور آسمائی ہوئی ہے یہ نہ صرف آپ کے چہرے پر پڑھنے والی چھائیاں ختم کرے گی بلکہ آپ کی سکن پر مجود مردہ سیلز کو بھی اتارے گی جس سے آپ کی سکن میں ایک نئی جان پیدا ہو جائے گی تو اس اپٹن سے ہم دو کم لے سکتے ہیں ایک چھائیاں ختم کرنے کا اور دوسرا چہرے کو مزید نکھارنے کے لیے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اور ان کے چہرے پر چھائیاں ہیں یا ان کی رنگت تھوڑی ڈارک ہے تو اس کے لیے ہم اس اپٹن کو شادی کا اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اپٹن پر ویڈیوز کی ایک سیریز بنائی ہے جس میں چھے قسم کے اپٹن شامل ہیں دلہن کے لیے اپٹن چہرے کے داگ دھبوں کے لیے اپٹن ساملے پن کو دور کرنے کے لیے اپٹن ساملے بچوں کے لیے اپٹن چھوٹے بچوں کا روان یعنی چہرے کے بال ساف کرنے کے لیے اپٹن اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے اپٹن تو آج میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی چھائیوں کے لیے اپٹن یا شادی کا اپٹن جی ہاں یہ تمام ویڈیوز میرے چینل پر مجود ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق سرچ کر سکتے ہیں تو چلیے اپٹن بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنی چینل میں ویلکم کہتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کر لیجئے اور اگر کر چکے ہیں تو تینک یو سو مچ تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے خشخاش خشخاش پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت سستے دام و دستیاب ہے اس کا استعمال چہرے پر مختلف کاموں کے لیے کیا جاتا ہے اس سے سکن کی مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے خسنی یوسف یہ بھی کسی حکیم کی دکان سے بہت سانی مل جائے گا اس سے بہت خوشگوار سمیل آتی ہے اور اکثر بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری چیز ہے السی کے بیچ یہ خوبصورت بیچ بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ حکیم کی شاپ سے مل جائیں گے اس اکتن کے لیے آپ السی کی کھلوی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں السی کے بیچ استعمال کیے ہیں چوتھی چیز ہے بادام جو کہ خوبصورتی کا خزانہ مانے چاہتے ہیں اور ہمارے پانچویں نمبر پر ہے ثابت حلدی یہ پیسی ہوئی ثابت حلدی ہے اس کی اصل شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یاد رہے کھانے والی حلدی استعمال نہیں کرنی یہ بھی بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے حلدی ایک ایسی چیز ہے جو تقریبا ہر قسم کے اپٹن میں استعمال کی جاتی ہے یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی فیس پر ایکنی یا پیمپلز ہیں تو اس کی مقدار کو بلکل کم رکھیں اس اپٹن میں کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اس لیے آپ کی سکن پر پیمپلز زیادہ نہ ہو جائیں چھٹی چیز ہے گل کتیرہ یہ گرمیوں میں ایک خاص طوفہ ہے کیونکہ اس کو پانی میں بھگو کر شربت بھی بنایا جاتا ہے اس کی تاثیر بلکل تھنڈی ہوتی ہے اور جسم میں ہر قسم کی گرمی کو دور کرتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اسے جانتے ہوں گے جلد پر بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس باکمال اپٹن کے لیے ساتھویں اور آخری چیز ہے مولی کے بیچ مولی کے بیچ خاص طور پر چھائیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر چھائیاں اور فریکل وغیرہ بہت زیادہ ہیں تو اس کو ایڈ کریں ورنہ سکپ کر دیں اچھا اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو کیونکہ اس کو بنانا بلکل آسان ہے ان کی مقدار نوٹ فرما لیجئے خشخاش ایک چمچ حسنی یوسف ایک چمچ السی کے بیچ یا السی کی خل دو چمچ بادام بیس گیریا ثابت حلدی ایک چمچ اگر ایکنی والی جلد ہے تو آدھا چمچ گونت کتیرہ دو چمچ مولی کے بیچ چھائیوں کی صورت میں استعمال کرنا چاہیں تو دو چمچ ان سب چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کر اس وقت تک گرینڈ کر لیں جب تک سب چیزیں باریک پورڈر نہ بن جائیں ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں گرینڈ ہونے کے بعد یہ اس شکل میں تیار ہو جائے گا آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حسبے ضرورت کوپٹن کسی بھی برطن میں نکال لیجئے اور اس میں کچھا دودھ ایڈ کر کے مکس کر لیں اور شادی سے کماز کم ایک مہینہ پہلے روزانہ اس کو اپنے چہرے پر سکرپ کے طور پر ہلکا ہلکا مساج کیجئے تقریباً پانچ منٹ تک اور پندرہ سے بیس منٹ بعد چہرہ سادے پانی سے دھولیجئے یاد رہے دھونے کے لیے کسی بھی سابن یا فیس واش کا یوز نہ کیجئے ورنہ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں دیسی ہیں اور سابن وغیرہ میں کیمیکلز ہوتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکس نہ پھولئے ملتے ہیں کورنے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ